دوستو بہت لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اگر کسی ایسے لڑکے یا لڑکی سے پیار ہو جائے جو پہلے سے ہی ریلیشنشپ میں ہے یا ان کی شادی ہو چکی ہے تو کیا کریں دوستو کم شب دوں میں سیدھی سیدھی بات بولوں گا یہ پاپ ہے یہ گلت ہے یہ دھوکے بازی ہے کوئی انسان کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ وہ ان کو دھوکہ دے کے آپ کے پاس آ جائے تو یہ بات کہیں سارے لیولز پہ گلت ہے پہلی بات تو آپ دھوکے بازی کروا رہے ہو اس انسان سے ایک انسان کی آتما بہت زیادہ دکھا رہے ہو اس کا جیون برباد کر رہے ہو دوسری بات وہ انسان اگر کسی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ بھی گیا ہے تو کل کو وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس بھی چلے جائے گا کیا گیرنٹی ہے کرائیم فرس ٹائم کرنے میں سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس کے بعد تو انسان من جاتا ہے اور آسانی سے کرائیم کر لیتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو کسی سے انفیچویشن نہیں ہو سکتا کوئی شادی شدہ انسان سے آپ کو پیار نہیں ہو سکتا انفیچویشن نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے فیزیکل پروکسیمیٹی ان کے اچھے نیچر اٹریکٹیونیس بہت کارن ہوتے آپ کو ان سے افیکشن لگاو یا انفیچویشن ہو سکتا ہے جس کو آپ پیار سمجھتے لیکن دوستو پہلے سٹیپ پہ ہی جب بھی آپ کو فیلنگ آنے لگے اپنے آپ کو ڈاٹ کے سمجھانا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اپنی لائف کو ایک کیاوس بنا رہا ہوں ایک نرک بنا رہا ہوں زیادہ چانچز ہے کہ وہ انسان آپ کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے ایکسپٹ کر بھی لیا تو تیسرے انسان کو دھوکہ ملا اور بہت ساری پریشانی آئیں گے آپ پہ انزام لگیں گے آپ کے کریکٹر پہ انزام لگیں گے اور جو انسان ایک انسان کو چھوڑ رہا اس کا کریکٹر کیسا ہے اور اگر آپ کو ایک ایسے انسان سے پیار ہو گیا ہے تو کیا کریں دوست جواب وہی رہے گا اپنے دل میں یہ سمجھ لو کہ وہ انسان مر گیا ہے وہ انسان آپ کے لئے ہے ہی نہیں میچیور بن کے اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا چاہ جیسے مرضی سمجھاؤ اس سے الگ ہونا پڑے گا اگر اس سے آپ کی دوستی بھی ہے تو دوستی توڑ لو حالانکہ یہ گلت ہے لیکن تو بھی وہ دوستی آپ کو اور اس انسان کو صرف دکھ دے گی کیونکہ جس پل آپ ایک انسان کے لئے اٹریکشن فیل کرنے لگتے ہو پیار فیل کرنے لگتے ہو دوستی آٹومیٹیکلی ٹوٹ جاتی ہے اگر آپ ایسے انسان سے دوستی رکھو گے ایکسپیکٹیشن زندہ رہیں گی ہوپ زندہ رہیں گی ان کو بھی پریشان کرو گے خود بھی پریشان ہو گے تو دوستی توڑ دو آپ کے کلیگ ہیں صرف کام سے کام کی بات کر اور بالکل بھی برداشت نہیں کر پارے ہو ڈپریشن ہو گیا ہے تو اپنا کام چینج کر لو بہت مشکل ہوتا ہے کام چینج کرنا لیکن آپ کی لائف سے بڑھ کر کام نہیں ہے دوستو کام کی ٹینشن الگ ہوتی ہے لیکن جب ریلیشنشپ کی وجہ سے لائف کیاوس بن جاتی نا خراب ہو جاتی ہے وہ ٹینشن لوگ نہیں چھیل پاتے لوگ کو لگتا ہے کہ کام کی ٹینشن زیادہ ہے ریلیشنشپ کی ٹینشن سیکنڈری ہے لیکن جو ریلیشنشپ کی ٹینشن ہوتی ہے نا بہت خراب ہوتی ہے مچیور بن کے کٹھور بن کے فیصلہ لینا ہے اپنی لائف کو صحیح کرنا ہے اس انسان سے دور رہنا ہے ٹائم لگے گا یا کچھ بہینے لگیں گے یا سال بھی لگ سکتے ہیں اُبر جاؤگے آگے بڑھ جاؤگے لائف لاغ کا کیاوس تو نہیں ہوگا نا لائف لاغ کی پریشانی تو نہیں ہوگی نا اور دوستو ایک اور کیس ڈسکس کروں گا کہ کسی انسان کو آپ پیار کرتے ہو وہ کسی دوسرے انسان کو لائک کرتے ہیں ریلیشنشپ نہیں ہے کوئی فارمل کمیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنی بھاونائے ان سے شیئر کر سکتے ہو جہاں فارمل کمیٹمنٹ نہیں ہے وہاں اپنی بھاونائے شیئر کرنا غلط نہیں ہے کیونکہ وہ انسان بھی ان کے لئے آپشن ہے آپ بھی ان کے لئے آپشن ہو سکتے ہو اس کیس میں اپنی بھاونائے کہہ دو اگر وہ اس انسان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں آپ کو منع کر دیں گے ایکسیپٹ کر لینا گریس فولی اس انسان کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے یا ان کے ساتھ چانچ نہیں ہے تو ہو سکتے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں بس اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا اور میں اس چیز کو کبھی بھی جسٹیفائے نہیں کروں گا کہ کسی کے کمیٹڈ ریلیشنشپ کو اپنے لئے توڑنا تھانکی دوستو